شہرین آج ہماری یہ چھوٹی سی شیری نشست اپنے پورے جوبن پر ہے اور اس وقت ہمارے درمیان ہماری نوجوان نسل کے ایک نمائندہ شاعر عدب نامہ ڈاٹ کام کی ساری سرپرستی فرما رہے ہیں اس کو چلا رہے ہیں عدب کے حوالے سے کولاج میں ان کی خدمات سے آپ سب لوگ واقف ہیں جناب فیضان حاشمی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ خضل کے چند اشار پیش کریں کوئی انا ہے جو دیوار سمجھی جا رہے ہیں وگرنا چھت تو ستونوں پر رکھی جا رہے ہیں بہت اچھے میں ایک گلاس زمین پر گرانا چاہتا کیا اچھا شہر ہے میں ایک گلاس زمین پر گرانا چاہتا ہمارے بیچ کی خاموشی بڑتی جا رہی ہے بہت اچھے اللہ سبحانہ رہے ہیں بہت اچھا شہر ہے ہمارے بیچ کی خاموشی بڑتی جا رہی ہے یہی گناہ میں سبیوں سے کرتا رہا جو آج کل تمہیں نیکی بتائی جا رہی ہے بہت سا کام تو پہلے ہی کر لیا میں نے جہاں جہاں مجھے ڈرنا تھا ڈر لیا کیا کہنے کی خلا میں گروی رکھا اپنے سارے خوابوں کو اور اس زمین پر چھوٹا سا گھر لیا کیا کہنے کی سبحان اللہ بہت شدید توجہ کا سامنا تھا گیر کیا اچھا ہو سوئی گلاس کو پانی سے بھر لیا بہت شدید بہت شدید سچا شیئر ہے بہت شدید بہت شدید ہوا بے ہاتھ کھومایا غزل نہیں آئی بہت شدید اچک کے پھول ہی کاغذ پر دھر لیا بہت شدید کیا کہنے فیزان بھئی بہت شدید بہت شدید بہت شدید ایک مکین اور فقط ایک مکا تھا پہلے بہت شدید پٹنیاں بعد میں وحشت کی علامت بنی ہے خودکشی کرنے کو گاؤں میں کھوا تھا بہت شدید بہت شدید بہت شدید بہت شدید بہت شدید خودکشی کرنے کو گاؤں میں کھوا تھا بہت شدید بہت شدید بہت شدید بہت شدید یہ تھے جناب فیزان آشمی جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی یہ خوبصورت مختصر شیرینہ چیست اپنے اختتام پر پہنچتی ہے میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس سہرا کے اندر ایک محفل سجائی اور اس محفل میں ہم نے بہت خوبصورت شائری سنی امیر نجمی بھائی آپ کا سپیشل شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں آنے کا موقع فرام کیا اور دوستوں کو ساتھ اکٹھے بیٹھ کر یہاں ہم نے تھوڑی سی گپ شپ بھی کی اور خوبصورت شائری سنی بہت خوبصورت شکریہ ساتھ آنے کے لئے